ہلو دوستو ریٹ پاترتہ پرکشا کے آئیوزن کو لکھر کے کل شرکار دوارہ گوشنا کری گئی اور 20 جنوری کے آج پاس یعنی جنوری کے دوسرے پکواڑے میں اس کی پرکشا آئیوزن کروائی جائے گی اسے سمبھاو نہیں بتا رہے ہیں کل والے ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل مست بارے میں ڈسکشن کر لیا تھا یہ تو خوشخبری ان کے لیے ہے جن کی پاترتہ پرکشا پاس نہیں ہوئی تھی یا جن کا ابھی حال ہی میں کورس کمپلیٹ ہوا ہے ان کے لیے مینلی جو کمنٹ آ رہے تھے جیادہ تر وہ آ رہے تھے کہ مین شکشا برتی کب تک آئے گی یا کتنے پدوں پر آ سکتی ہے یہاں پر دوستو آج کی اجمیر ایڈیشن میں آپ یہاں پر اپ ڈیٹ دیکھیں گے کہ ریٹ کا ایوزن جو ہے 20 جنوری کے آس پاس اور شکشا منتری جی نے 10 لاکھ سکھ شک پدوں کی برتی کی گوشنا یہاں پر کری ہے اس بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں ساری اپ ڈیٹس کو اس ویڈیو میں ڈسکرشن کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اس کے طرح سے ریٹ کی نئے نئے اپ ڈیٹس کے لیے پہلی بات دوستو ہم یہاں پر ڈیڑھ لاکھ پدوں کی گوشنا کے بارے میں کیا کا کہا ہے اس بارے میں ڈسکرشن کرتے ہیں ریٹ پاترتہ پرکشا میں جو بدلاؤں کو لے کر کی جو باتیں تھی ان کو ڈسکرشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں یہاں پر نیچے آپ ایک اپ ڈیٹ دیکھیں گے ایک لاکھ نوکریہ دینے کے لیے مشن موڈ پر کام ہوز ہی ایم صاحب نے کیا کہا ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے شروعات ہم کرتے ہیں تھوڑا سا جوم یہاں پر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ساری اپ ڈیٹس کو یہاں پر آپ دیکھیں گے پرکشا سلک میں کوئی بھی کسی بھی پرکار کی بڑھوطری نہیں ہوئے گی نوڈل ایجنسی اس بار بھی مادیمک شکشا بورڈ کو بنایا ہے وہاں پر پہلی بار ابھیرتیوں کے سوالوں میں پانچوہ وکل بھی یہاں پر ملنے والا ہے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے جس طرح سے کرمچاری چین بورڈ کی انترگت پیپرو میں پانچوہ آپشن دیا جا رہا ہے ویسا ہی یہاں پر کچھ رہے گا سسٹم اور یہاں پر آپ دیکھیں مادیمک شکشا بورڈ کی اور سے رضاستان شکشک پاترتہ پرکشا ریٹ کا آئیوجن جنوری کے دوسرے پکوارے میں کیا جائے گا سرکار نے گروہار کو اس کی گوشنا کری ابھی پرکشا کی تیتھی نہیں بتائی گئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کے آسپاس آئیوجن ہو سکتا ہے آویدن اس کے اکٹوبر کے انت میں یا پھر نومبر کے پہلے سپتہ میں شروع ہو سکتے ہیں وہی شکشا منتری مدن دلاور نے کوٹا میں کہا کہ پردیس میں ڈیڑھ لاک شکشکوں یوگ شکشکوں کی بھرتی کی جائے گی تو یہ گوشنا ان کی قریفی ہے اور ریٹ آئیوجن کی جو جمعہ داری ہے وہ اپنے رضاستان مادیمک شکشا بورڈ کو ملی ہے اس بار دس لاکھا بھیرتی ریٹ پاترتہ پرکشا دے سکتے ہیں یہاں پر سمبھاؤنا لگائی جاری ہے لیول دونوں اور لیول ٹو دونوں میں ملا کر کے ایسے اور پرکشا سلک میں بھی کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے دونوں لیول کے لیے سات سو پچاس روپے کا سلک یہاں پر دینا ہوگا سلک میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں ہوا ہے لیول ون کے لیے پانچ سو پچاس روپے لیول ٹو کے لیے پانچ سو پچاس روپے دونوں لیول کے لیے 750 روپے کا شلک دینا ہوگا فورم فیسٹ ان نیوموں میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے تو ریٹ کی جو پاترتہ ہے وہ آجیون رہنے والی ہے اور پاترتہ کے لیے پاس ہونے کے لیے 60 فیسٹ دی انک پرابت کرنے ہوں گے اور آرکشت جو کٹیگری ہے اسی ایسٹی وہ بھی سی ان سب کو 5% کی چھوٹ رہے گی وہ 55% میں ہی پاترتہ پرکشہ پاس کر لیں گے اس طرح سے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اور آنن فانن میں ریٹ آئیجن کی گوشنا کیوں کری گئی اس بارے میں یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ اپچناو کو دیکھتے ہوئے اپچناو کو دیکھتے ہوئے آنن فانن میں ریٹ کی اعلان کیا گیا ساتھ ہی سی ایم بھی ویدیس جا رہے ہیں ایسے میں اگر گوشنا نہیں ہوتی تو سی ایم ویدیس سے لوٹنے پر ہی گوشنا سمبھو ہوتی تو آنن فانن میں یہ گوشنا کری گئی ہے پاترتہ پرکشہ کو لے کر کے تو یہاں پر آپ کو یہ دھیان دکنا ہے اور اس کے نیچے ہی یہاں پر ایک لاکھ نوکریاں دینے کو لے کر کے بھی مشن موڈ پر کام ہو اس بارے میں دیکھیں کیا آپ ڈیٹ سے ان کو بھی جان لیجئے سی ایم بجنلال نے ویبھاگوں میں بھرتیوں کی استطیق کو لے کر کے بیٹھ کر لی سی ایم بجنلال نے کہا کہ راجستان سرکار اس ورش ایک لاکھ سرکاری نوکریاں دے کر کے یواؤں کے سپنوں کو پورا کر رہی ہے انہوں نے بھرتیوں کے سمیہ بدو پادشی طریقے سے پورا کرنے کے لیے ویبھاگوں کو مشن موڈ پر کاریے کرنے کے نردیش دیئے ہیں سی ایم نے گروہار کو ویبھاگوں میں بھرتیوں کی استطیق کو لے کر کے بیٹھ کر لی سی ایم نے کہا کہ پرکشہوں کے لیے جلوں میں استھائی پرکشہ کے اندر بنائے جائیں سمان پدوں کے لیے سمان پاترتہ لاغو ہو سی ایم نے کہا کہ ایجنسیاں بھرتیاں پرکریاں لگنے والے سمیہ میں کم کرنے کے لیے بھرتی پرکریاں میں لگنے والے سمیہ کو کم کرنے کے لیے کم پدوں کی بھرتیوں کو ایک ساتھ آئیجت کرنے پر بھی ویچار کریں انہوں نے سمان پدوں کے لیے سمان پاترتہ لاغو کرنے کے نیموں میں سر علی کرن کے بھی نردیش دیئے ساتھ میں ہی یہاں پر ایک کمیٹھی بنانے کو لے کر کے ادھکشتہ میں کمیٹھی بنانے کو لے کر کے بات ہوئی جس میں دیکھی سی ایم نے بھرتیوں کی سمکشہ کے لیے مکھے سچیو کی ادھکشتہ میں کمیٹھی بنانے کے نردیش دیئے یہاں کمیٹھی بھرتیوں میں آنے والی ویبھارک بادہوں کو دور کرنے کے لیے دشارہ نردیش دینے اور منیٹرنگ کرنے کا کام کرے گی تو اس طرح سے یہ کچھ ان کی پروسس چل رہی ہے تو فیلحال آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پاترتہ پرکشہ کی گھوٹنا ہو چکی ہے پاترتہ پرکشہ پوری ہوتے ہوتے مین ادھاپک بھرتی بھی آنے کی سمبھاؤنہیں کافی زیادہ ہے تو جن کی پاترتہ پرکشہ پاس نہیں ہے وہ اپنی پاترتہ پرکشہ کے تیاری کریے اور جنہوں نے پاترتہ پرکشہ اپنی پہلے پاس کر رکھی ہے پاترتہ پرکشہ پاس کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کورس کے لاشٹیئر میں تھے تب آپ نے پاس کری تھی یا اپنا کورس پورا ہونے کے بعد میں پاس کری تھی تو ایسے اسٹرونٹ اپنی مین اگزام مین ویکنسی کی تیاری آپ اسٹارٹ کریے I hope دوستو سارے ڈاؤٹس آپ کے اس ویڈیو میں دور ہوئے ہیں کوئی بھی ڈاؤٹس مجھے ہیں اس سے سماندھت آپ کے رہتے ہیں تو کمنٹ کریے گا اس سے سماندھت آنے والی اور نئی اپ ڈیٹس کو لے کر کے جلد ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو thank you for watching this video